اسلام علیکم آپ کے کانٹیکٹ نمبر پوری زندگی میں کبھی بھی ڈیلیٹ نہیں ہوں گے اگر آپ اس طرح کو فالو کرتے ہیں تو کبھی بھی کئی بھی کسی بھی وقت آپ اپنے کانٹیکٹ نمبر کو اکسس کر پائیں گے ایون جو ڈیلیٹ ہو چکے ہیں وہ بھی کئی طرف ایسا ہوتا ہے ہمارا موبائل جو ہے وہ گم ہو جاتا ہے چوری ہو جاتا ہے یا کبھی آپ اسے ریسٹ کرتے ہیں یا غلطی کی وجہ سے آپ سے کانٹیکٹ نمبر ڈیلیٹ ہو جاتے ہیں اب ایسا کبھی بھی نہیں ہونے والا اس ویڈیو کی مدد سے آپ کس طرح اپنے گوگل اکاؤنٹ میں نمبر کو سیو کر سکتے ہیں اور ایزی ری انہیں اکسس کر سکتے ہیں چینل پر نئے ہیں تو میں ہوں محمد نائیو سو لیس کے سٹارٹی ٹوڈڈن سب سے پہلے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ نیچے ہمارے پاس پلس آئیکن کو اپشن ہے اس اپشن کو چوز کرنا ہے اب آپ ایک نیا نمبر جو ہے وہ سیو کرنے جارے ہیں فار ایزیمپل آپ سلمان کے نام کا ایک نمبر سیو کرنے جا رہے ہیں اور یہاں پر اس کا سر نیم آ جائے گا یہاں پر اس کا فون آ جائے گا 0303 005261 یہ نمبر ہے جی ٹھیک ہے یہ نمبر کے بعد آپ اور بھی سارے کافی سیکشن سے آپ ان کو بھی concern کر سکتے ہیں تو ہم صرف یہ آپ کا نام اور اس کا contact نمبر وہ کہنے جا رہے ہیں اس کے بعد اوپر دیکھیں گے تو یہاں پر آپ record drop number two کا option ہے یہاں پر آپ کے سارے وہ گوگل اکاؤنٹس آ جائیں گے جو آپ کی device میں login ہوں گے اب آپ لوگوں کے لیے یہ battle کرتا ہے کہ کونسا جیمیل اکاؤنٹ آپ لوگوں کے لیے important ہے آپ اس میں ہی سارے نمبر جو ہے وہ save کریں گے اور ایک بہت most important بات یہ ہے کہ آپ کے لیے وہ اتنا خاص ہے کہ آپ contact نمبر اپنے بچانا چاہتے ہیں تو اس کا password آپ کو پتہ ہو اس کا password آپ لوگوں نے یاد رکھ لینا ہے اس کا username کا پتہ ہو in case آپ اپنا mobile research کر رہے ہیں یا mobile چوری ہو جاتا ہے تو آپ کسی بھی نئی device پر جب وہ لگائیں گے تو آپ easily اپنے contact نمبر کو جو ہے وہ access کر پائیں گے for example میں نے اپنا جو آپ اس drop down پر click کریں گے تو سارے آپ کے پاس آپ کے gmail accounts آ جائیں گے even that آپ کی device بھی آ جائے گی اگر آپ کے mobile میں کچھ number save ہیں تو وہ بھی سارے آ جائیں گے تو for example یہاں پہ آپ لوگوں نے ایک select کر لیا اس کے بعد آپ save option پر click کریں گے تو easily آپ کا number جو ہے وہ save ہو جائے گا اور یہ جو number save ہوئے ہے وہ آپ کے google account میں ہوئے ہے نہ وہ آپ کی device میں ہوئے ہے نہ آپ کی sim میں ہوئے ہے sim میں آپ جانتے ہیں کہ limited offer جو ہے وہ ہوتے ہیں کہ 250 آپ number جو ہے وہ add کر سکتے ہیں اس میں آپ multiple number add کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب یہ add کونسی ہے یہ بھی بہت important کام ہے بہت سے mobile میں یہ app جو ہے وہ pre installed ہوتی ہے لیکن کچھ brands اس کو جو ہے وہ consider نہیں کرتے ہیں تو اس کے لئے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے play store کو open کرنا ہے وہاں پہ آپ لوگوں نے contacts کو search کر لینا ہے یہ search کریں گے تو آپ لوگوں نے کونسی application ڈالر کرنی ہے google llc والوں کی یعنی google کی application 9.5 something کی ہے تو اس کو آپ لوگوں نے install کر لینا ہے install کرنے کے بعد آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح کی interface ہوگا آپ کا تو اس کو آپ لوگوں نے by default set کر لینا ہے by default جیسی set کریں گے تو یہ application جب بھی آپ کوئی نیا number save کریں گے تو directly یہ application open ہوگی نہ کہ کوئی آپ کے mobile inbuilt application ہے وہ open نہیں ہوگی تو اس طرح آپ بڑی سانی کے ساتھ google account میں آپ اپنے contacts کو save کر سکتے ہیں ابھی بھی اگر آپ کو کوئی issue آ رہا ہے تو مجھے comment section میں پوچھ سکتے ہیں میں آپ کے comment section میں آپ کا جواب ضرور دوں گا